السلام علیکم مائی نمی اس پاتم شبیر آئی ایم ایوٹریشنیس پرم یونیورسٹی آف اگریکلچر فیصلہ باد میرا آج جو آج کا جو ٹاپک ہے ہم ہاں گائیڈ کروں گی گیسٹرائٹس کے بارے میں مطلب کہ گیسٹرائٹس کیا ہے ایک سٹمک ڈزیز ہے اس نے بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ جو ہمارا میدہ ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ انفلمیشن ہو جاتی ہے ہوتا ہے اس کی ایک سٹمکک کے اندر پر انفلمیشن ہو جاتی ہے مطلب کہ سوزش ب�زار جو pagan اور ہی بات کریں تو اس کی ڈیفرنٹ جو ہیں وہ معاید سو سکتی ہیں کس کس کو جاسے کیا ہوتا ہے کہ اس کی پیٹا اس کی مفرنک اس کی معای دائیڈ سے ہوتا ہے سٹمکدیں کیا ہے اس کی معاید سکتی ہے اگر کوئی باڈی کے اندر ہو گیا ہے تو اس کی بارہ سے ہو سکتی ہے لائگ اگر ہم بات کریں جیسے ہائلی کے بیکٹر پائلوری جو ہے بکیریل انفیکشن کے وجہ سے گسٹرائٹس ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کوئی کیمیکل سبسٹانس ہے اگر ہم بات کریں اگر ہم انہلتی فوڈ لے رہے ہیں جس کے اندر ٹاکسنز جیسے ہوتے ہیں جو کہ کیا کرتے ہیں باڈی کے اندر اوکسیجن سپیشنز کو زیادہ کر دیتے ہیں تو وہ بھی کیا کرتے ہیں کیمیکل سبسٹانس کیا کرتے ہیں ہمارے سٹموک کی جو لائننگ ہوتی ہے اس کو افیکٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں یا کوئی سپیسپک ڈزیز ہوا گئی ہے یا کسی ٹریٹمنٹ ڈزیز کے ٹریٹمنٹ کے لیے جو میڈیسنز وغیرہ یوز کی جاتی ہیں لائک اگر ہم بات کریں جتنی بھی نون سٹیرویڈل انٹی انفلمیٹی ڈرگز ہوتی ہیں وہ کیا کر دیتی ہیں کہ سٹموک کی جو لائننگ ہوتی ہے اس کو ڈیمج کر دیتی ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو گسٹرائٹس جو ہے اگر اس کو ٹائم پہ جو ہے وہ کیور نہ کیا جائے تو اس کی وجہ سے کیا گسٹرائٹس کو جو ہے اگر ٹائم پہ کیور نہ کیا جائے تو جسٹومک کی جو ٹش faites nos وغیرہ ہوتے ہیں اس کی کیا ہو جاتی ہے کہ دسٹرکشن ہراء سٹارٹ ہو جاتی ہے اور ایکیوٹ سے کیا ہوتا ہے کہ یہ کرونی کی طرف جو ہے وہ شفٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے لائک اگر ہم بات کرنے تیس کے جو اسے پیپٹک بھی ہو سکتا ہے یا پھر ہیمریک بھی ہو سکتا ہے مطلب کہ انٹرنلی بلڈنگ بھی وغیرہ بھی ہو سکتی ہے تو اس کنڈیشن کو ہم کیا کہتے ہیں ایروسیف گسترائٹس کہا جاتا ہے ایروسیف جو گسترائٹس ہوتا کیا ہے کہ اس کی مین ریزن جو ہے وہ بھی ہو سکتی ہے کہ لائک کوئی ہم نے کسی ڈزیز کا ٹریٹمنٹ کے لیے کوئی میڈیسن وغیرہ یوز کی ہے جو کہ میڈیسن نے کیا کیا ہے کہ جو سٹرمک کی جو لائنشت کے لائنشت Vikos میروسی کا کا ہوٹی ہے سٹرمک کی میکس ہوتی ہے سٹرمک کی ڈزیز jako واشترائٹس و پر کوئی مائنشبات کیا ہوتی ہیں فرغیرہ بلدائیان کی لائنشتگ وگسترائٹس بیسیقل ہوتا کیا ہے کہ یہ جو کیمکل سبسٹانسیز بغیرہ ہوتے ہیں یہ جو میڈیسنز بغیرہ کیا کرتی ہیں وہ جو میوکوزل لیر ہوتی ہے سٹمک کی اس کو کیا کر دیتی ہیں ڈیمیش کر دیتی ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو اس کے کاؤزز میں یہ بھی آ سکتے ہیں کہ الکوہل بغیرہ کوئی بہت زیادہ یوس کر رہے ہیں یا کوئی کفین بغیرہ بہت زیادہ یوس کر رہے ہیں کوئی باڈی کے اندر کوئی وائرل انفیکشن بغیرہ ہو گیا ہے تو وہ جو ہے وہ گسٹرائٹس کی کاؤز بن سکتا ہے اگر اس کو جو ہے وہ ٹائم پر کیور نہاگ نہ کیا جائے ایکیوٹ سے بھی کیا ہوتا ہے یہ کرونک میں کیا ہو جاتا ہے شپ ہو جاتا ہے جب یہ کرونک سٹیج پر شپ ہوتا ہے تو اس کو رسکاتا ہے کہ جو ٹیشوز بغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی دسٹرکشن ان کی انہیں سٹارٹ ہو جاتی ہے تو اس کنڈیشن کو ہم کیا کہتے ہیں اٹروفک گسٹرائٹس کہا جاتا ہے تو یہ موسٹلی جو یہ جو اٹروفک گسٹرائٹس ہوتا ہے یہ موسٹلی ان لوگوں کے اندر ہوتا ہے جو باب سکسٹین ایئر جو ایج ہوتی ہیں ان کی وہ زیادہ پریبلنٹ ہوتے ہیں لوگ چونکہ جب ایجنگ میں کیا ہوتا کیا ہے کہ جو ہمارے جو میٹابلیزم وغیرہ جو ہے وہ سلو ہو جاتا ہے اس کے علاوہ انزائم وغیرہ جو ہے اب ان کی پروپر پریڈکشن وغیرہ نہیں ہوتی سارا سسٹم جو ہے باڈی کا ویک ہوتا ہے تو اس کنڈیشن میں یہ جو ہے ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ آتا ہے کہ جو گسٹرائٹس اگر ایکیوٹ گسٹرائٹس ہے مطلب کہ کسی کو شورٹ ٹرم جو ہے وہ ایک گسٹرائٹس ہوتا ہے انفلمیشن ہوئی ہے باڈی کے اندر تو وہ جو ہے وہ پرسن جو ہے وہ اس کو ویک یا منت اندر جو ہے وہ اس کو کیور کر سکتا ہے تو اس کو کیور کرنے کا بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں جو کہ اس کی کاؤز بن رہی ہیں لائک جو چیزیں اس کے انفلمیشن کو تریگر کر رہی ہیں لائک اگر ہم بات کریں اگر کوئی پرسن جو ہے وہ کوئی میڈیسن ایسی میڈیسن لے رہا ہے جو کہ اس کی سٹمک اندر انفلمیشن کر رہا ہے یا وہ بہت زیادہ الکوہل کو یوز کر رہا ہے تو اگر جس کو ایکیوٹ گسٹرائٹس ہے اگر وہ اس کو اس وہ جو وہ والے سبسٹانس جو کہ اس کی انفلمیشن کو ٹرگر کر رہے ہیں گر ان کو وہ سٹاپ کر دے گا تو اس کا گسٹرائٹس کا ایشو جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو گسٹرائٹس کی وجہ سے کیا کیا کمپلیکشن ہو سکتے ہیں جب کرونک گسٹرائٹس ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے کیا آتا ہے کہ ہمارے سٹمک سے کیا ہوتا ہے کہ آبیسلی سیکریشن ہو رہی ہوتی ہے لائک اگر ہم بات کریں تو ڈیفرنٹ انزائیم وغیرہ جو کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہمارے فوڈ وغیرہ کی بریگ ڈون کرنی ہوتی ہے تو جب سٹمک کے اندر جب وہ گسٹرائٹس وغیرہ والی کنڈیشن آتی ہے تو اس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ انزائیم وغیرہ کی سیکریشن کیا ہو جاتی ہے وہ ڈسٹروب ہو جاتی ہے وہ اس کے علاوہ جو اس کی ٹیشوز وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ بھی ڈائمیج ہو جو ہوتا ہے ہائیڈوکلوری کے سیڈوھ کی جو ہوتا ہے اس کا بڑا انپورٹن رول ہوتا ہے کہ اس نے ہماری پروٹین وغیرہ کی جو ہے وہ ڈیجیشن وغیرہ کرنی ہوتی ہے تو گسٹرائٹس میں کیا ہوتہ ہے کوونی گسٹرائٹس میں کیے ایڈ سی ایل کی پروپر پروڈکشن وغیرہ نہیں ہوتی اب نارمل جو ہے اس کا لیول ہو جاتا ہے تو جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جب نارمل جو HOW انزائمز وغیرہ کہ یہ سیکریشن وغیرہ نہیں ہوں گی ہارمونز وغیرہ تو اس کو جسے کہہ رہے گا ہمارے کچھ جو فوڈ کے اندر جو وائٹمون منرلز وغیرہ ہوتے ہیں انہوں نے ابزورپشن ان کی ہوتی ہے نورمل ایج سیل لیول پہ جس کے لیسے کہاتا ہے کہ جب ایج سیل کا لیول جو ہے اب نورمل ہو جاتا ہے سٹرموک کے اندر جس کے لیسے کہاتا ہے کہ لائک اگر ہم بات کریں ہمارا جو بی وائٹمون ہوتا ہے اور جو ایرن ہوتا ہے اس کی ابزورپشن جو ہے وہ نہیں ہوتی تو موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ جن کو گسٹرائٹس ہوتا ہے لوگوں کو ان کے اندر وہ انیمیا کے بھی شکار ہوتے ہیں لائک جیسے ہم نے بات کی ہے کہ بی ٹویل جو ہے وہ اس کی ابزورپشن نہیں ہوتی تو وہ لہن کو پرنیشیس انیمیا جو ہے وہ ہو جاتا ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جو ہمارا سٹمک ہوتا ہے سٹمک کی جو سیلز ہوتے ہیں انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے انٹرنسنگ فیکٹر کا پروڈیوز کرنا ہوتا ہے اور انٹرنسنگ فیکٹر کا کام کیا ہوتا ہے کہ اس نے بی ٹویل کی ابزورپشن کرنی ہوتی ہے تو جب سٹمک کے اندر کیا ہو جائے گی انفلمیشن ہوگی تو اس کے سیلز وغیرہ جو ہے وہ سارے ڈسٹرکشن وغیرہ ہو جائے گی انٹرنسنگ فیکٹر ایٹ سیل جی پروپورن کی پروڈکشن وغیرہ نہیں ہوگی تو جس کے دیا سے کہا لیا کہ جب ہماری فوڈ کے اندر جب بی ٹویلX ہوتا ہے اور جو آئیرن بھگر آتا ہے اس کی ابزوبشن نہیں ہوگی تو جن لوگوں کو جو ہے وہ گسترائٹس ہوتا ہے ان کے اندر کے آتا ہے بی ٹویلполож کی ڈیفیشنسی ہوتی ہیں وہ پرنیشش اس انیمیا کا شکار ہوتے ہیں جس کے علاوہ جو ہے ان کے اگر آئیرن کی ڈیفیشنسی ہے تو اس کی Gedanست اس کی وجہ سے کیا تھا اگر آئیرن کی ڈیفیشنسی ہے تو اس کی Jorge سے انیمیا بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں اگر کسی کو گسترائٹس بغیرہ ہے تو اس کی کیا کیا سائن اور سمٹمز بغیرہ ہو سکتے ہیں اس میں جو ہے ہو سکتے ہیں کہ ابڈومنل پین ہو سکتی ہے برننگ ہو سکتی ہے جلن بغیرہ ہو سکتی ہے جو ابڈومن کا جو اپر سینٹر ایریا ہے مطلب کہ جو اپی گیسٹرک ایریا ہوتے ہیں وہاں پہ جو ہے پین ہو سکتی ہے ویٹ آبیسلی فوڈ وغیرہ کی کیا رہی ہے نیوٹرنز وغیرہ کی پروپر ابزارپشن وغیرہ نہیں ہو رہی جب فوڈ کی جو ہے وہ پروپر ابزارپشن وغیرہ نہیں ہوگی تو جس کے برے سے کیا ہوگا کہ اس کا جو نیوٹرنز سٹیٹس جو ہے پورا نہیں ہوگا پرسن کا جس کے برے سے کیا رہے گا کہ اس کا ویٹ لاؤس بھی ہوگا کیونکہ اس کی بارڈک ریکوائرمنٹ نہیں پوری ہو رہی اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو انڈیجیشن بھی اس میں آ سکتا ہے اس کے سیمٹمز میں انوریکسیا بھی ہو سکتا ہے نوزیا بھی ہو سکتا ہے وارمنٹنگ وغیرہ بھی ہو سکتا ہے اگر جو ہے یہی گیسٹرائٹس جو ہے وہ اگر ہم بات کریں تو کرونک میں چل جاتا ہے تو اس میں اگر اس کو ٹائم کیا جائے گیسٹرائٹس کو تو اس کو رسکاتا ہے کہ سویر چیسٹ پین ہو سکتی ہے شورٹنس آب بریت کو سکتی ہے ابنومنٹ پین ہو سکتی ہے یہ سارے جو ہے وہ اس میں سیمٹمز جو ہے وہ گسٹرائٹس میں آ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں گسٹرائٹس اگر کسی کو گسٹرائٹس ہے تو اس کی لئے کوئن کوئن سا ٹیسٹ ریکمنٹ کو وغیرہ کیا جاتے ہیں اپر گیسٹرائنٹس ٹائنل جو ہے وہ ایکسری وغیرہ کیا جاتا ہے ایوان کے سویر جب کرونک گسٹرائٹس میں کیا کیا جاتا ہے کہ انڈوسکوپی بھی بھی جو ہے وہ کروائی جاتی ہے اس کو چیک کرنے کے لیے ٹھیک ہے اگر ہم بات کریں کہ سٹائٹس کو اگر ٹائم پر کیور نہیں کیا جائے کیونک سے وہ کرونک میں کنورٹ ہو گیا ہے تو اس کے وجہ سے فردر جو ہے وہ کمپلیکیشن ہو سکتی ہے لائک اگر ہم بات کریں تو پرنیشے سے نیمیاں ہو سکتا ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ سٹموک کینسر بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ بہت سلی نیوٹریشنل انٹیک جو ہے وہ پرسن کا بہت زیادہ کام ہو جاتا ہے اپیٹیٹ جو ہے وہ کام ہو جاتی ہے تو جس کے علاوہ سے جو ہے اس کا ویٹ لاؤس بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ جو پوائنٹ آتا ہے کہ اگر ہم نے اس کو اگر ہم اس کی نیوٹریشنل ویلیوز کے کارڈ اگر ہم بات کریں تو اس کو کیسے جو ہے وہ ہم اس کو مینٹین کر سکتے ہیں تو یہاں پہ پوائنٹ یہ آتا ہے کہ یہ ایکیوٹ میں تو یہ ہے کہ سٹارٹ میں جو ہے اگر اس کو کوئی سٹائٹس و انفلمیشن ہے سٹمک کے اندر اس کو چاہیے کہ وہ والے فیکٹر جو کہ اس کو ٹرگر کر رہے ہیں انفلمیشن وغیرہ کو ان کو سٹاپ کر دی like اگر ہم بات کریں اگر ارکوحل جوز کر رہا ہے یا کافی جو ہے وہ بہت زیادہ انٹیک کر رہا ہے اگر جو بھی کاربنیٹید بیوریج بہت زیادہ انٹیک کر رہا ہے یہ سپائسی فوڈ جو ہے وہ بہت زیادہ انٹیک کر رہا ہے اگر ہم بات کریں جتنے بھی یہ سپائسی فوڈز بغیرہ ہوتے ہیں ہم ان کے اندر جسے جو پیکٹ فوڈ ہوتے ہیں ان کے اندر پریزرویٹیو وغیرہ ایڈ کیا جاتے ہیں جو کہ ہمارے سٹمک کی لائننگ وغیرہ پر افیکٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں جتنے بھی فیکٹی اور گریسی فوڈز بغیرہ ہوتے ہیں ان سے آوائیڈ کیا جائے ٹھیک ہے تو اگر جو ہے وہ پرسن کو پتہ نہ چاہیے کہ کون سا فوڈ انٹیک کر رہے ہیں جس کے علاوہ اس کا یہ سمٹمز جو ہے وہ مطلب کے شو ہو رہے ہیں تو اس کا چاہیے کہ وہ والے فوڈز بغیرہ کا کیا کرے انٹیک بند کر دے جو ہے ان کا انٹیک جو ہے وہ نہ کرے اس کے علاوہ جیسے میں نے بات کی ہے کہ نیوٹرین وغیرہ کی پروپر پروڈکشن نہیں ہوتی کیونکہ ایچیل وغیرہ پروپر پروڈکشن ہوتا ہے اس کے علاوہ انٹرنسنگ فیکٹر جو ہوتا ہے جس پر کوئی بیٹروColl strike کی کیا کرنا ہوتے ہوتی ہے تو ہم ان پیشنٹ کو جو ہے وہ وائٹمن بیٹروائل اور کیا کرتے ہیں آئیرن کے سپلیمنٹیشن بھی کرواتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ جو پوائنٹ آتا ہے کہ ان کو جو ہے وہ کیا ٹائیٹ جو ہے وہ لینے چاہیے اس کے علاوہؑ ہم بات کریں تو یہ جو ہے ایک وائٹ جو ہے وہ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ فش بغیرہ کے انٹیکے کر سکے لیکن یہ ہے کہ بے فارم میں کیا جائے اس کے علاوہ واجز کا کونگر ہم بات کریں تو کیا راہ فارم میں جو ہے وہ انٹیک کرنے سے جو ہے وہ کیا جائے کیونکہ وہ کیا کرتے ہیں ب timeline واجگرہ پاس کرسکتے ہیں تو اگر انینے واجز بغیرہ کے ان role شر کے لے بلکہ اس کو بوجرے فارم میں کرے جیسے گے ہم بات کریں کرسکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو لوہ شاگر فوڈ انگیر کرنا چاہیے اس میں جوھاں یہ وہ جو لے سکتے ہیں ایسا انٹیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جتنی بھی یہ سولٹ ہے چیز وغیرہ سے کیا کیا جائے اس کے علاوہ جوھاں وہ اس کے علاوہ جیسے ہم نے بات کی ہے کہ ڈیسٹرائٹس میں ہوتا ہے کہ انفلمیشن ہوئی ہوتا ہے ہمیں انفلمیٹری جو فوڈ ہوتے ہیں ان کو دینا چاہیے جیسے تیومیرک ہے یہ کیا ہے کہ یہ انٹی انفلمیٹری طور پر کام کرتی ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو اگر انہیں میٹ وغیرہ کی کوئی پروڈک وغیرہ لینی ہے تو بیس تو یہ ہے کہ جو سکن لیس جو لین پولٹری جو ہے اس کو پریفر کیا جائے فیٹی جو جو ہے وہ میٹ کا پورشن جو ہے اس کو انٹیک نہ کیا جائے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ کہاتا ہے ان کو چوکلیٹ وغیرہ سے وائڈ کرنا چاہیے ٹھیک ہے اگر اس کے علاوہ کافی وگرہ سے وائڈ کرنا چاہیے طرف بھی جیسے پی نٹس وغیرہ کا جائے لیکن کنسپشن کر سکتے ہیں جو ملے ، جو بٹر وگرہ عالمینٹ بٹر سے بہت سے بہت زیادہ فائٹ وگرہ ہوتی ہے اس سے اس سکا کہنا چاہیے اس کو نٹت تب兵یٹ وگرہ ایسے اس کا سب آنٹس اور کرسکتے ہیں نٹس کرنا چاہیے اس کیا سبت وارڈ کرنا چاہیے اس کے علاوہ جتنی بھی پروسیسڈ میٹ وغیرہ ہوتی ہیں سوسیج وغیرہ جتنی بھی یوز کے جاتے ہیں چلی ساز سویا وغیرہ اس ویڈیو ہے ان سب سے کیا کرنا چاہیے پرسن کو آوائیڈ کرنا چاہیے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں جتنی بھی یہ باربی کیوز وغیرہ ہیں ان سے کیا کرنا چاہیے آوائیڈ کرنا چاہیے جتنا بھی چلی پاورڈر وغیرہ ہے وغیرہ سے کیا کرنے چاہیئے جن کو گستائٹرس کا ایشو ہیں ان کو آوائی کرنا چاہیئے اس کے علاوہ اگر ہم بات کر رہے ہیں تو ان 경찰 Bran wat کرنا چاہئیے کیونکہ لیکن ان کے اندر بہر اس کو لازمی آٹھ کرنا چاہیئے بہر اس کے اندر ایک کمپونڈ ہوتا ہے ہے ای انتھوسائلیں جو کے کیا کرتے ہیں انکلمسن وغیرہ کو کام کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ آجاتا ہے رس بیریز وغیرہ لے سکتے ہیں آلیو آئیل وغیرہ جو ہے وہ اس کو اپنی ڈائیٹ کندر جو ہے انٹیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے پرو بائیٹکس جو ہے ان کو لازمی ایڈ کرنا چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ پرو بائیٹکس کیا کرتے ہیں ہمارے جو سٹمک ہوتا ہے اس کے جو گوڈ بکٹیریا وغیرہ کی کیا کرتے ہیں ہماری ایمونٹی جو بھی کہ اس کو کیا کرنا آتا ہے پرو بائیٹکس ہوتے ہیں یہ ہے کہ جو حیببی تیریہ جس کے tricky وڈو اوری بیٹریا اس کو یا کرتے ہیں 익 vélez کردے ہیں اس کے علاوہ کیا انٹیک ہوتی ہے جو پرو بائیٹکس ہوتے ہیں انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے جوẫn کا کس کی لاشتر کے لیگ لے ہیں انحنظ닝 کی وجہ کیک ہے ایک اگر ہم بات کریں تو پرو بائٹکز جو ہے یہ مارکٹ میں جو ہے اس کے سپلیمنٹس وغیرہ بھی اویلیبل ہوتے ہیں جتنی بھی ایسٹیڈک فوڈز ہوتے ہیں ان سے کیا کرنا چاہیے اس کنڈیشن میں آوائیٹ کرنا چاہیے جتنی بھی سٹرس فروٹز ہوتے ہیں ٹومیٹو وغیرہ جو ہوتے ہیں آنین وغیرہ ہے جتنی پیپرمنٹ وغیرہ ہے اس سے کیا کرنا چاہیے آوائیٹ کرنا چاہیے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں اوکے سر تینکیو آشوڈا بھی کتنی ہیں